بھول کر بھی نہ لیں ان پھلوں کے رس کے ساتھ دوا پڑ جائیں گے مشکل میں اگر آپ ہی جوس کے ساتھ دوائیں لیتے ہیں تو سافدھان ہو جائے کئی طرح کے پھلوں کے رس کے ساتھ دوائیں نہیں لی جانی چاہیے ان میں سترے کا رس، انگور کا رس، یہاں تک کی سیپ کا رس بھی شامل ہے جوس کے ساتھ دوا گٹکنے کی آپ کی بھی عادت ہو تو اسے ترنت بدل دے اس سے نہ کیول دوا کا اثر کم ہوتا ہے بلکہ کئی بار اس سے الارجی بھی ہو سکتی ہے کینیڈا کی یونیورسٹی آف ویسٹرن آرنٹیو میں یہ شوت کیا گیا شوت کے حوالے سے ڈاکٹر بھی مریضوں کے عام طور پر دوا دیتے ہوئے صلاح دیتے ہیں لیکن کئی بار مریض ان نردیشوں کی اندیکھی کرتے ہیں اور ہیلتھ پر اثر ہوتا ہے انگور کا رس رکتدھارہ میں جانے والی دواوں کی ماطرہ کو کم کر دیتا ہے ڈاکٹر نے کولیسٹرول، اچھ رکت چاپ اور دل کی دھڑکنگ کی دوا لینے والے مریضوں کو انگوروں کا رس نہ پینے کی جیتانوی دے رکھی ہے شوت میں پتہ چلتا ہے کہ انگور سنترے سیپ کا رس کینسر کی دواوں کے علاوہ کئی طرح کے انٹی بائیوٹکس کا اثر کم کر دیتا ہے شوت میں کئی طرح کے جوس کے ساتھ الگ الگ طرح کی دوایاں دی گئے جنہوں نے یہ دوا انگور کے ساتھ لی رس کے ساتھ لی ان کے شریف میں نہ کیول آدھی دوا ہی سوکھی جوس میں جیسے موجود تتو دوا کو سوکنے کی کشمتہ کو پرباویت کرتے ہیں کچھ رسائن دوا کو لے جانے والے تتو کو بادیت کرتے ہیں جس سے دوا کو سوکنے کی کشمتہ کم ہو جاتی ہے جبکہ کچھ رسائن ڈرگز، میٹابولیزم، انجائم کو عام طور پر دوا کو توڑنے کا کام کرتے ہیں انہیں بادیت کرتے ہیں عام طور پر پانی کے ساتھ دوا لینا سرکشت ہوتا ہے ایک گھونٹ کی بجائے ایک گلاس بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ دوا کو گھلنے میں مدد کرتا ہے تھنڈے پانی کی بجائے گرم پانی زیادہ بہتر ہوتا ہے جب کوئی بھی نئی دوا شروع کرے تو ڈاکٹر سے بات کر لیں کہ اسے کس طرح سے کھانا چاہیے کیا جوس کے ساتھ دیا جا سکتا ہے یا پھر تھنڈے یا گنگنے پانی کے ساتھ لیا جانا چاہیے موسیقی